بیہار میں کورونا تیزی سے اپنے پاؤں پسا رہا ہے ایسے میں سرکار کے سامنے چنوٹی دنوں دن بڑھتی ہی جا رہی ہے وہیں اس بیچ کوٹ بھی سرکار پر سختی برت رہی ہے تاکہ کورونا کا سامنا سرکار صحیح طریقے سے کرے دراصل ہوم آئسولیشن میں رہ رہے گمبیر مریضوں کو ضرورت پڑھنے پر آکسیجن سلنڈر کیسے پہنچایا جائے گا یہ بات پٹنا ہائی کوٹ نے سرکار سے پوچھی ہے باقاعدہ پٹنا ہائی کوٹ نے راجے سرکار کو اس سمبند میں سوموار تک جواب داخل کرنے کو کہا ہے ساتھی کھنپیٹ نے مکہ سچیف سے یہ بھی پوچھا کہ اس سوبے میں 18 سے 45 ورش کے لوگوں کو کب سے کورونا کا ٹیکہ لگنا شروع ہوگا دراصل شکروعار کو نیایمورتی شیواجی پانڈے کے کاریکال کا انتیم کاری دیواز ہونے کے کارن مکہ نیایدیش نیایمورتی سنجے کرول کے نوروت پر سبی آدیش نیایمورتی شیواجی پانڈے نے دیئے نیایمورتی پانڈے نے اپنے کاریکال کا انتیم کیس کے روپ میں سنوائی کی معاملوں پر اگلی سنوائی سومبار کو صبح سارے دس بجے ہوگی مکہ نیایدیش کے ادھیاکشتہ والی کھنپیٹ نے کوویٹ کوپچار میں اکسیجن کی دقتوں پر راجے کے مکھے سچیف کی اور سے داخل حرف نامے پر وچار کیا معاملے پر سنوائی کے دوران نیایمورتی شیواجی پانڈے نے راجے سرکار سے کئی سوال کیے اپنے سنوائی کے دوران کوٹ نے پوچھا کہ راجے میں اکسیجن کی کمی کیوں ہے اتنا ہی نہیں کوٹ نے سرکار سے جاننا چاہا کہ جو لوگ گھر پر رہے اپنا علاج کرا رہے ہیں انہیں اکسیجن کی کمی ہونے پر راجے سرکار کس طرح اکسیجن اپلپت کرا رہی ہے سنوائی کے دوران راجے کے مکھے سچیف کی اور سے دائر حلف نامہ میں کہا گیا کہ صوبے میں جس رفتار سے کوویڈ مریضوں کی سنکھا بڑھ رہی ہے اس نطابق راجے کو پرتیہ ایک دن تین سو میٹرک ٹر آکسیجن کی ضرورت ہے اس پر کوٹ نے کہا کہ راجے سرکار کے اندر سے نردارت کوٹا کا سو فیصدی روزانہ اٹھاو تک نہیں کر پا رہی ہے اور اب تین سو ایمٹی آکسیجن کوٹا بڑھانے کی بات کر رہی ہے